ہیلو نمزکار دوستو یہ مائکرو سافٹ ورڈ کی سیکنڈ کلاس ہے اگر آپ نے فرسٹ کلاس نہیں دیکھی ہے تو پلیز پہلے جا کے فرسٹ کلاس دیکھئے اس کے بعد آپ سیکنڈ کلاس دیکھ سکتے ہیں آئی وٹن پر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے بھی فرسٹ کلاس دیکھ سکتے ہیں اندین اس کے بعد یہ سیکنڈ کلاس میں ہم ہوم ٹیپ سے کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو میں کلاسیز آپ کو بتانے والا ہوں دوستو کمپلیٹ فنکشن بتاؤں گا اس میں کوئی بھی فنکشن آپ کا نہیں ہے میں یہاں پہ شوڑنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی ہم کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے مائکرو سافٹ ورڈ کو اوپن کر لیا ہے ہمیں پیج لیوڈ والے اپشن پہ جا کے دوستو سب سے پہلے سائز سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی پیپر کا سائز ہے ہمیں یہاں سے لے لینا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 90% کیس میں اے فور سائز ہم سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آفیس میں زیادہ اے فور پیپر جا لیٹر پیپر کا سائز یوز ہوتا ہے تو ہم اے فور سائز سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوستو کام کرنا سٹارٹ کریں گے ہوم پہ ہم آگئے ہیں تو ابھی میں جیسے مان لیجیے یہاں پہ لکھ رہا ہوں دوستو کیپسلا کو بند رکھا ہے میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا تھا پہلے لیکچر میں میں نے یہاں پہ لکھ دیا introduction of computer تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا مان لیجیے اب آپ کو یہاں پہ دیان دینا ہے کہ دیکھیں orange یہاں پہ ایک alignment ہے left اس کا مطلب میں left سے لکھنا سٹارٹ کر رہا ہوں اور left سے right کی طرف میں لکھتے ہوئے آگے جا رہا ہوں تو یہ already by default پہلے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا سائز بڑھا کرنا ہے تو آپ کو simple کیا کرنا پڑے گا select کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ one by one کر کے سائز بڑھا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سائز بڑھا کر سکتے ہیں میں آپ کو zoom کر کے بھی دکھانا چاہوں گا اور یہاں سے اگر بات کریں تو آپ سائز چھوٹا کر سکتے ہیں اور دوستو اگر matter سب سے پہلے کام یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی جس کا بھی سائز بڑھا کرنا اس کو select کرو اس کو select کرنا ہی کرنا جو مرجی ہو جائے اب کیونکہ اگر ہم دو word کو کر رہے ہیں تو ان کا سائز بڑھا کریں گے تو صرف اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا بات اگر بات کریں کہ ایک word کو کرنا ہو تو کیا select کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کی مرجی آپ select کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ computer سمجھ آتا ہے آپ cursor اس میں کہیں بھی رکھ دیجئے اور size بڑھا کرنا start کر دیجئے تو Microsoft word میں automatic جو size ہے وہ بڑھا ہوتا جائے گا size بڑھا جہاں سے ہوتا ہے اور اس سائز اٹھا یہاں سے ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو کچھ چیزیں بڑھیں important time میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہاں سے اگر آپ select کرتے ہیں آپ یہاں arrow پہ click کریں گے یہاں سے آپ size بڑھا چھوٹا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن 72 تک یہاں سے size بڑھا ہو سکتا ہے اگر مان لیجئے میں بولتا ہوں آپ کو بھی 150 size رکھنا اس کا تو آپ کیا کریں گے matter کو select کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ 150 لکھیں گے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے 150 size اس کا بڑھا ہو چکا ہے اب میں بولوں گا اس کا size 20 رکھنا آپ 20 لکھیں گے انٹر کریں گے 20 اس کا size automatic ہو جاتا ہے یہی طریقے ہوتے ہیں size کو بڑھا شوٹا کرنے گے لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ کو سکھایا کیا سکھایا کہ آپ کو جتنے بھی matter کو کوئی بھی command لگانی اس سے پہلے آپ کو اس matter کو select کرنا ہے جس پہ لگانی جیسے میں نے اتنا select کیا میں یہاں پہ گیا یہاں سے آپ color change کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا color change ہو چکا ہے صرف اس کا ہوا کیونکہ میں نے اس کو ہی select کیا تھا اب بات کرتے ہیں color والا یہاں پہ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں computer word کو highlight کرنا تو یہاں سے ہم click کریں گے یہاں سے آپ highlight کر سکتے ہیں اس word کو background color رہا جاتا ہے ایک بات دوستو آپ کو جاد رکھنی ہے ہمیشہ ایک بار command لگتی ہے اور اسی سے ایک بار اگر command لگاتے ہیں اسی button سے آپ دوسری بار click کر کے command ہٹا بھی سکتے ہیں جیسے مالی جی میں نے اس کو bold کر دیا bold کرنے سے کیا ہو اس کا color ہے وہ dark ہو چکا ہے اب اگر میں اس کو bold ہٹانا چاہتا ہوں تو میں bold پہ ہی click کروں گا تو دیکھیں یہ bold ہٹ چکا ہے تو دوستو دیان دینا ہے یہاں سے ہم bold کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم italic کر سکتے ہیں italic کرنے سے کیا ہوئے یہ تھوڑے سے یہاں پہ ترشے ہو گئے ہیں یہاں پہ اس کا تھوڑا style change ہو گیا ہے اور underline آپ کو پتہ یہ یہاں سے ہم underline بھی کر سکتے ہیں اب کیونکہ دیکھئے اگر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیان دینا ہوتا ہے اگر میں لیجیے اس matter کی بات کریں اگر میں اس کا size بڑا کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے ہم اس کا font change کر سکتے ہیں جیسے میں نے aerial black رکھا تو آپ کو کیسے بجلے گا کی کون سے matter پہ کون سی command لگی ہوئی آپ کیا سیمپل ہے کرسر اس کے اندر رکھیں آپ کو پتہ جل جاتا ہے دیکھو تین commands لگی ہوئی ہیں تینوں command highlight ہو چکی ہیں اب اس پہ اگلی کریں گے دیکھیں یہاں پہ aerial black 24 size ہے بٹ یہاں پہ دیکھیں 20 size ہے اور اس کا font الگ ہے تو مطلب کل کو اگر آپ کو چیک کرنا ہوگا تو آپ یہاں سے ایسے چیک کر سکتے ہیں سیمپل اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے باقی command سیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں سے size بڑا کر لیا یہاں سے اس کا font change کر لیا اور color آپ کو highlight میں نے بتا دیا ہے اب ہم بات کریں گے دو function ہے بہت important function ہے اور اس کو مجھے نہیں لگتا آپ کو شوڑنا چاہیے مان لی جی میں یہاں پہ کچھ لکھنا start کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ایک size 26 آ رہا ہے ایک aerial black font کیوں آ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کی command یہاں پہ لگائی تھی aerial black کی تو آپ کو یہاں پہ command ایک بار آپ نے لگائی ہے تو آپ command ہٹانی بھی پڑے گی ٹھیک دوستو یہاں پہ دیان دے لینا ہے اپنے command ہٹا لی اس کے بعد آپ نے جیسے لکھنا start کر دیا the computer is an electronic device یہ لکھا میں نے ٹھیک کمانڈے لگائی ایک تو میں نے یہاں پہ دیکھی font change گیا ہوا ہے ایک میں 26 size کیا ایک میں چاہتا ہوں اس کی طرح یہ سارا بھی ہو جائے تو مجھے کمانڈے لگانے پڑے گی 3 aerial black کرنا پڑے گا size بڑا کرنا پڑے گا color کرنا پڑے گا تو اتنا time based نہیں کریں گے کرسر یہاں پہ رکھیں گے tool format جو بھی ہم نے اس کو کیا بولتے ہیں ہم نے format change کیا کچھ بھی کیا دیکھو تو میں نے بولڈ بھی کر لیا underline کر لیا تو almost ابھی میں six seven commands لگائی ہوں میں اس کی طرح چاہتا ہوں بنانا format پہ enter لیں اس پہ کرسر رکھیں اور اس پہ کرسر رکھ کے پہلے format پہ لیں اور ان کو بھی select کر دیں گے تو دیکھئے وہ format اس کی طرح ہو چکا ہے اور آگے جب آپ کام کریں کمانڈ لگی کمانڈ نہیں ہٹائی اب میں چاہتا ہوں کہ کلر black آئے تو میں یہاں سے پہلے black کر لوں گا سیمپل بٹ اگر میں اس کا color change کرنا چاہتا ہوں تو اس کو select کرنا بڑے گا اور پھر جا کے یہاں پہ color select کرنا بڑے یہ آپ سیکھ چکے ہیں یہاں سے آپ click کر یہاں سے background color change کر سکتے ہیں اس کے بعد farmit pointer میں نے آپ بتا دیا size بڑا شوٹا بتا دی bold italic underline بتا دی اب کوئی کہتا کہ یہاں double underline کرو اس کو اپنے select کرنا تو یہاں side پہ click کرنا double underline بھی ہو جاتا ہے یہاں underline ساری دی گئی ہیں تو یہاں سے آپ underline بگر کر سکتے ہیں ٹھیک دوست underline کا color کون سا چاہتے ہیں وہ کیونکہ میں اسی line کو دوبارہ لکھنا چاہتا ہوں جتنے بھی matter کو اگر سارے matter کو لکھنا چاہتا ہوں تو اس کو آپ select کرنا ہے copy کر کر سر وہاں رکھنا ہے کی board کا جہاں پہ آپ پہ پیسٹ پہ کلک کر دینا ہے پیسٹ پہ پیسٹ سپیشل میں آپ کو بعد میں سیکھاؤں گا یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے اور اگر تیسری بار پھر سے پیسٹ پہ کلک کر تو آپ کو بار بار copy کرنے کی جرور نہیں پڑتی سیکھا یہ ہم نے ایک بار copy کر جتنے مرجی وار paste کر سکتے ہیں یہ cut چلتا مان لیجئے مجھے ہیرن ہم کیا کریں گے سیمپل اس کو سلیکٹ کریں گے copy پہ کلک نہیں کرنا ہے cut پہ کلک کرنا ہے کیونکہ وہاں سے cut کرنا تھا اور یہاں پہ کرسر رکھا اور یہاں پہ paste کر دیا تو آپ نے یہ سیکھا کہ cut تب use کرنا جب ایک جگہ سے matter کو move کرنا ہو اور دوسری جگہ پہ لکھ جانا ہوگا تب کرنا ہے cut کا use کپی کا پہ چل گیا size font کا دیان رکھے کون سا font چل رہے سے کرسر وہاں پہ رکھے جیسے میں اس کو bold ہٹ جائے گا اٹالک ہٹ گیا دیکھئے اور underline آپ ہٹ آسکتے ہیں کلک کر کے تو یہ آپ کو بتا چل جائیں گے یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں دوست میں آگے کمانڈ آپ کو سمجھاؤں گا تو thanks for watching this video ملتے next video